دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے تذکرہ حضرت سیدنا امام حسین و شہدہ کربلا علیہ مردوان سردار نوجوانان جنت شہزادہ کونین نواسہ سید الثقلین چگر گوشہ شیر خدا نور عین زہرہ پیکر سبر رضا سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعدت پانچ شعبان المعظم چار سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی تعلیم تربیت آپ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدت النساء فاطمت الزہرہ سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش کے پروردہ مکتب ختم الرسول کے تربیت یافتہ تھے کردار و گفتار میں سیرت پیغمبر کا عقص تھے اور زندگی بھر سیرت و تربیت نبوی کی پرکشش تصویر بنے رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمالات اور خوارے کے عادات بہت مشہور ہیں دینی خدمات حق و صداقت کے علم بردار شرف انسانی کے پاس بان پیکر سبر و رضا سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ایک بے مثال دستور حیات ہے آپ نے حق کی حمایت و نسرت کے لیے اپنے اہل و عیال مال و مطا حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی قربانی دے دی مگر حق پر آنچ نہ آنے دی سبر و استقلال کے ساتھ دین کے تحفظ کی خاطر اپنی جان نفار کر دی صدق و صفا کی امتحانگاہ میں ثابت قدم رہتے ہوئے گلشن اسلام کی آبیاری اپنے مقدس لہو سے کی آپ کی اس قربانی سے پرچہ میں حق بلند ہوا آپ نے اپنی شہادت سے اسلام کو روحانیت و نورانیت اور ایک تازہ رونق و درخشندگی عطا کی آپ کی قربانی تاریخ اسلام میں عظیم انقلابات کا سرچشمہ بن گئی آپ نے اپنے خون سے ظلم کو نیچہ دکھا کر حق کا بول بالا کر دیا باطل کے خلاف جنگ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا پرچم پلند کر دیا دین حق کی بقا اور سر بلندی کے لیے شہادت پائی اور دین مصطفیٰ کو عبدی زندگی عطا فرمائی کارگاہ حیات میں بقاہ حق اور حسرت و ناکامی باطل کی بزم آرائیاں اور رنگینیاں قوت شبیری کی ممنون احسان ہیں خیر الامم کا یہ سرتاج عبر رحمت کی مانند کربلا کی زمین پر برسا اور اس ویرانے میں گلے لالا کو کاشت کیا اپنا سر دے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک جبر و استبداد کی جڑھ کارڈ دی آپ کے خون ناب کی موج نے چمن ایجاد کر دیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی خدمات کی مثال تاریخ قیامت تک پیش نہیں کر سکتی تحمل کے نقوش ثبت کر دیے وفات و مدفن دس محرم الحرام اکسٹھ سنہ ہجری میں بھوک و پیاس کی حالت میں آپ کے جان اثاران اور فداکاران کے جام شہدت نوش فرمانے کے بعد سردار نوجوانان جنت شہزادہ کونین نواصہ سید الثقلین جگر گوشہ شیر خدا نور عین زہرہ پیکر سبر و رضا سید الشہادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بروز جمعہ دس محرم الحرام اکسٹھ سنہ ہجری میں عراق کوفہ کے قرب میں میدان کربلا میں جام شہدت نوش فرمایا اللہ عزوجلہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو نہ شمر کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا اسے زندہ رکھتی ہے کربلا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجلہ